شہرواز شریک نے چینی انکوائری کمیشن کی ریپورٹ میں دو ہفتے کی تاخیر ملی بھگت قرار دے دی حتمی ریپورٹ نہ آنا عمران نیازی کا اعتراف جرم ہے تاخیر چینی ڈکیٹی کی اصل ذمہ داروں کو بچانے کی کوشش ہے اپوزیشن لیڈر کا شاہیت خاکان عباسی اور قرم دستگیر کو پیش ہونے کی اجازت دینے کا مطالبہ موٹر سارکر کی ڈبل سواری پر نو میر تک کی توسیب بزرگ خواتین اور قانون نافذ کرنے والے ادھاروں کے ملازم پابندی سے مستثنہ ہوں گے محکمہ داخلہ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا لاہور میں کرونا مزید تیزی سے پھیننے لگا 24 گھنٹوں میں 244 نائمریز ریپورٹ ہو گئے تعداد 1187 تک پہنچ گئی پنجاب میں 527 نائے کیس تعداد 5388 ہو گئی 786 تائرین 86 قیدیوں 1922 تبلیغی عراقین میں وائرس کی تصدیق اب تک 81 اپراد وائرس سے جامبھک ہو چکے 1126 مریض سے احتیاب اور 28 کی حالت تشویشناک ہیں وزیراعلا پنجاب چردار عثمان بزدار کا ٹوئی بابو سابو انٹرچینج کے قریب خوفناک ٹرافک حادثہ سرگودہ سے لاہور آنے والی ریسکیو ایمبولنس ٹرک سے ٹکرا گئی حادثے کے باعث دو افراد جامبھک ریسکیو اہلکار سمیت سات افراد زخمی جامبھک افراد بے ایک ہشناک 35 سالہ جاوید عمر کے نام سے ہوئی ریسکیو کے مطابق زخمیوں کو تبیم داد کے لیے جناہ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے حالت خطرے سے باہر موسیقی